اداب منصف ٹی وی میں آپ کا عشت اقبال ہے اتر بھارت نیوز کے ساتھ میں ہوں موری سنور دیکھیں گے تمام بڑی خبریں لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز یوگی سرکار نے دیا فری گیس سلینڈر کا تحفہ ایک کروڑ پیچھتا لاکھ مہیلاو کو ملا دھپا والی کا گفت اکھلیش یادہو نے کیا مدھے پردیش کا دورہ بولے جاتی جنگرنا ضروری ساماجک نیائے ہونا چاہیے بولن شہر میں پولیس کی کسٹڈی میں شخص کی مو سے ناراض پریجنوں نے کیا ہنگامہ رات میں دبش دے کر پولیس نے کیا تھا گرفتار سنبھل زلے میں پیتا نے دو سال کی ماسوم کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا پتنی اور بڑی بیٹی کو بھی کیا زخمیں آئی بلوٹن کی شروعات کریں گے کچھ اہم اور بڑی خبروں کے ساتھ اتر پردیش کی یوگی سرکار نے دپاولی پر یو پی کی اجولہ لابارٹیوں کو تحفہ دیا ہے کروڑ پیچھتر لاکھ لابارٹیوں کو فری گیس سیلنڈر دیا جا رہا ہے سرکار ایک لابارٹی کو سیلنڈر ریفل کے 605 روپے دے رہی ہے یہ پیسہ سیدھے ان کے بینک کے خاتے میں چلا جائے گا کئی اجولہ لابارٹیوں کو سیم یوگی آدھتینات نے لوگ بھون میں چیک دیا نیشل کا سیلنڈر ریفل پر سرکار 2312 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے لوگ بھون میں آئیو جیت کاریکرم میں سیم یوگی آدھتینات نے کہا کہ ہم نے لوگ کلیانٹ سنکل پتر کے ایک سنکل کو پورا کرنے کا شبھارم کیا ہے دپاولی کے بعد ہم خولی پر بھی فری گیس سیلنڈر دیں گے ہم لوگوں نے فردہ جو دی ہے جو 2300 کروڑ پیسے دھک کی راسی ہم لوگ دے رہے ہیں یہاں ایک کروڑ پیچتر لاکھ سے دھک اس ہر لابارٹی کے لیے ہے جو لابارٹی پردیش کے اندر پجلہ یوشنا کا کنیکشن دھاری ہے لیکن سرط یک ہے انہیں اپنے ایکاؤنٹ کو آدھار سے لنک کرنا پڑے گا یعنی وہاں رسوئی گیس لہ رہا ہے لے رہا ہے اس کو اور اس کو کمپنی اور پرساسن لوکل اسطر پر اس کی ویریفیکیشن کرنے کے ساتھ ہی ہم کمپنی کو پیسہ دیں گے کمپنی ان کو فری میں رسوئی گیس کا کنیکشن فری میں رسوئی گیس اس مہنے اپلپد کروا دے گا اور یہ بیوستہ ہمیں تدکال لے لینے چاہیے ان سبھی لابار کیوں کیونکہ اب تک ایک کروڑ پچھتر لاکھ میں سے کیونکہ چونون لاکھ لوگوں نے آدھار سے اپنے آپ کو لنک کیا ہے اب تو اس سستہ اندن ہے مارکٹ میں کوئلے سے لکڑی سے کروسین سے اس سے بھی سستہ ہے تین سو روپے کی سبسیڈی وارث سرکار دے رہی ہے ادھر اس بار ہم لوگ فری میں دے رہے ہیں پھر ہولی کے اثر پر بھی فروری میں پرہ گامی مدی پردیش ویدھان سبا چناؤ کے لیے کر جاری گھمہ آسان کے بیچ سماجی وادی پارٹی کے راستی عدیقش اکھلیشی آدم نے بھی مدی پردیش کا دورہ کیا حالی میں مدی پردیش کے دونی ویدھان سبا میں چناؤی یادرہ کی ہے انہوں نے کہا کہ سبھی دل آج ایک بھائشہ بول رہے ہیں کہ جاتی جنگرنا ہو کانگریس پارٹی نے آزادی کے بعد سے جاتی جنگرنا روکی تھی آج وہی دل کہہ رہا ہے کہ سماجی کنیائے ہونا چاہیے کتنا بڑا چمتکار ہوا ہے دل آج کل ایک بھائشہ بول رہے ہیں کہ جاتی جنگرنا ہو کانگریس پارٹی جس نے آزادی کے بعد جاتی جنگرنا روکی اور پشلی بار کا مجھے یاد ہے جس سمیں لوگ سوا میں نیتا جی شرد یادب جی آدھڑی لالو پرساد یادب شی اور دچھڑ کے سبھی نیتاؤں نے یہ مانگ کی تھی کہ جاتی جنگرنا ہو لیکن کانگریس پارٹی نے جاتی جنگرنا نہیں کی آج وہی دل یہ کہہ رہا ہے کہ سماجی کنیائے اور سماج کا ایک سرے ہونا چاہیے کتنا بڑا چمتکار ہوا ہے کہ جس پارٹی نے کبھی جاتی جنگرنا نہیں کی روکنے کا کام کیا تھا 1931 کے بعد وہی دل آج کہہ رہا ہے کہ سماج کا ایک سرے ہونا چاہیے دیر تو بہت ہو گئی ہے اب تو ایم آر آئی اور سیٹی سکین بھی ہوتا ہے کم سے کم سماج کے میں اگر گنتی ہو جائے اور گنتی کر کے جس کی جتنی آوادی ہوگی اس حساب سے اگر حق سممان مل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں مدیپردیش میں کانگریس ستہ میں رہی ہو یا نہیں لیکن کانگریس پارٹی کی راجدھانی میں عزت بنائے رکھنے والے اتر ویدھان سبا کے سینئر کانگریس نیتا آریف اکیل رہے ہیں آریف اکیل ایک بار نردلیے تو پانچ بار کانگریس کے بینر چلے اتر ویدھان سبا سے ویدھائک بنے مدیپردیش میں ایک اکلوتے مسلم ویدھائک کا بھی لقب آریف اکیل کے نام رہا ہے اور اس بار اپنی ویدھان سبا سیٹ سے اپنے بیٹے آتیف اکیل کو انہوں نے میدان میں اٹھا رہا ہے آریف اکیل نے اپنے بھائی آمیر اکیل کو لے کر بھی منصف ٹی وی سے خاص بات کی ہم اس وقت اتر ویدھان سبا میں ہیں یہاں کانگریس کے ورش نیتا آریف اکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ارے بھائی اس بار آپ چناوی میدان سے بہا رہے ہیں ماردشن میں کس طرح اپنے بیٹے کو جو ہے ووٹ کیلئے آپ محنت کر رہے ہیں وہ سکشہ میں خود ہی محنت کر رہا ہے لیکن میں دیکھنے کے لیے نکلا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے محنت کر رہا ہے کام اس کی کمیو اس کو بتاؤں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں کل تک کانگریس کے ساتھ تھے کچھ نیتا آج اتر ویدھان سبا میں نردلی خاص طور سے وہ گیارہ امیدوار کیونکہ یہ جو ہے مسلم بہو مولے علاقے والی ویدھان سبا ہیں یہاں سے گیارہ امیدوار جو ہے کانگریس کو کہیں نہیں کہیں نقصان پہنچائیں گے ان کے لیے کیا کہیں گے لوگ مثال دیتے تھے آستین کے ساتھ وہ لوگوں نے آستین کے ساتھ دیکھ لیے کہ کیسے ہوتے ہیں آستین کے ساتھ تو یہاں کی جنتہ کیلئے کیا کہیں گے ان کو ان کے بہکاوے میں یا ان کو کسی طریقے کوئی میسیج بہبال کے لوگ جانتے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے لوگوں نے اپنے اپنے امیدوار کو جتانے کے لیے ہر وار دے گئے کہ مہینیٹی کا امیدوار کھڑا کیا ہے اور وہ ووٹ کٹ ہوئے امیدوار ہیں ان کے ووٹ کٹنے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نشتی ان سب کی زمانت دفت ہوگی اور آدھی فقیم سے نہ ہو جیتیں گے بھارتی انتہ پارٹی کی جو یہاں اتر میں پرتیاشی ہیں ان کا ایک ویڈیو پچھلے دنوں وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مسلم کے ووٹ ہماری پارٹی کو نہیں چاہیے اور اس اتفاق سے واج یہاں اتر کے پرتیاشی ان پر کیا مجھے تو اتر بھوزن سوا میں رہنے والے ہر آدمی کا ووٹ چاہیے میں اور میں جیتا ہی سی لیے ہوں کہ مجھے ہر چہتر کے ہر لوگ ارزاد کے ہر دھرم کے لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں وکاس کو لے کر بھی کئی عاروب لگتے رہے ہیں کہتے ہیں کہ سرائے تقسیمیت رہا اور بھائی نے وکاس روکا اس پر کیا کہیں گے جتی بیتاک نیدی ملی تھی وہ بیتاک نیدی ٹوٹل خرچہ ہے اس کا حساب کولیکٹیٹ میں ہے اس کے علاوہ بھی جو سنکشن ہوئی تھی وہ انہوں نے اپنی ہر دھرمی سے اس کو روک دیا ہے پچھلی بار آپ آفاتیمہ رسول صدیقی سے پیتیس ہزار لگ بھگ ورڈوں سے جیتے تھے اس بار آتے فکیل کتنے ورڈوں سے جیت رہے ہیں مجھے لگتا ہے میرا ریکارڈ توڑے بارا بلکل یہ ہے آریف فکیل صاحب جن کا سیدھے دور پر کہنا ہے کہ اس ویدھان صاحب میں جو کانگریس کی جیت ہوگی وہ آتے فکیل ریکارڈ توڑ متوں سے جیت درج کرائیں گے کیمرہ پرسن دینش پنتی کے ساتھ منصف ٹی وی کے لیے نوید رامپور میں پورو کیبینیٹ منطری آزم خان کے ہاتھ سے آج آر پی ایس اسکول اور سماجوادی پارٹی کا دفتر دارال عوام بھی چھین لیا گیا یوں کی کیبینیٹ کے فیصلے کو پالن کرانے کے لیے آرشک شاہ ویباغ پولیس اور پرشیاسن کی ٹیم ویبادت پریسر خالی کرانے کے لیے صبح سے ہی پہنچ گئے اس دوران اسکول سٹاف سامان باہر نکالتا رہا وہی موقع پر زلہ پرشیاسن اسکول کے ایک ایک کمرے کو باری باری نیرکشن اور خالی کرانے کی کاروائی کرتا رہا زلہ پرشیاسن کی ٹیم کا نیترت کر رہے ای ڈی ایم پرشیاسن تحصیل دار اور ایڈیشنل ایس پی ڈی آئی او ایس اور مجسٹریٹ فیلحال کچھ بھی بولنے سے پرحص کرتے رہے اور اچھا ادھیکاری دوارہ ماملہ بتائے جانے کی بات کر رہے ہیں لیکن دوپیر بعد کاروائی پوری کرنے اور دونوں بھونوں میں تالہ ڈال کر سیز کرنے کے بعد ای ڈی ایم پرشیاسن اور اپر پولیس ادھیکشک نے کاروائی کے بارے میں ویستار سے بتایا حالانکہ سماجوادی پارٹی کے دفتر خالی کرانے گئے ادھیکاریوں نے سیس سپا نیتاؤ کی نوک جھوک بھی ہوئی مہین سپا نگر ادھیکش آسی مراجہ نے اسے پرشیاسن کی زبردست زبردستی والی کاروائی کرا کر خالی کرانہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ جگہ اس کے اندر نہیں ہے اور سپا کاریالے کرائے کی جگہ پر ہے مولانا محمد بھر پسٹ کے لیے وہ لیٹ کی اندرست ہوئی ہے اس کے سماندھ میں باپس لیمی کی کاروائش کی زیادہ رکھی جا رہا ہے تو اب کیا ملک سیل ہو رہا ہے بس کبک سلک کبکی آپ لگو کو لینے والی ہے جتنے جو مہارے کچھ تھے اس میں سے دکس میں بس نے سامان رکھا ہوا کچھ ان کو انیوینٹی بن رہی ہے اس کے بعد سیس کھالی ہے ان کو سیلی کی کاروائی کرکے اس میں جو جوہر ٹرست جو ہے کیا اس کے برابر میں جو اسکول کے برابر میں ایک سپا کارال ہے کیا وہ بھی کھالی کرائے جائے گا جتنے بھی بھومی ہے جانپور کے زلادیکاری انوج کمار جھا کی قیادت میں سویپ پروگرام کی تحت ووٹر لسٹ میں نام چڑھوانے کے لیے اور ووٹر کو جاگرک کرنے کی قوایت تیز کر دی گئی ہے زلا بیسک شکشہ عدیکاری کے دفتر میں سیمینار کائیوشن کیا گیا جس میں زلا بیسک شکشہ عدیکاری ڈاکٹر گو رکھنات پٹل نے بتایا کہ بیسک شکشہ پریشت کے سبھی اٹھائی سو سات اسکولوں میں چناؤ پارٹشالہ کا گھٹھن کیا گیا ہے اسکولوں میں سویپ کاریکرم کے تحت ووٹر کو بیدار کرنے کے لیے محیم تیز کر دی گئی ہے ووٹر بننے کے لیے بی ایلو کے ذریعے یا آن لائن سروس پورٹل یا ووٹر ہیپ لائن ایپ ڈاؤنلوڈ کر فارم سکس بھر کر آویدن کر سکتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کو بھی جاگروک کر سکتے ہیں آج یہ مداتا جاگروکتا کہ سندر میں چناؤی پارٹ سالہ جو ہمارے بیدیالیوں میں پرائو جی تو رہیے سمس لیدیالیوں میں اٹھائی سو سات بیدیالیوں میں اسی کے سندر میں مصطفیٰ جی ہیں ان کے سو جانے سے ہم تبھی اپنے جیپنے ہماری ٹیم کے لوگ ہیں جیسے ہمارے سبھی سممانیت ڈیپٹی کاریالے کے سبھی سممانیت کرمشاری ان کو بیٹھا کے ایک پرسی چھن دیا گیا ہے ایک جنمری دوہزیار چوبیس تک اٹھار ہے ورس کی آئی ور پورا کر لے رہے ہیں ان کو ہم مداتا بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو پرکریہ ہے ماننی نیرواچان آئو کی اس کے تھوڑ ان کو مداتا بنوا دیں اور پلس ان کو پرسی چیت کریں کہ کیسے اور بولن شہر میں پولیس کسٹیڈی میں ایک شخص کی موت ہو گئے پولیس نے اسے رات دبش دے کر گھر سے گرفتار کیا تھا اور پکڑا تھا وہیں موت کے بعد پریجن اور گرامیڑوں نے آہار جہانگیر آباد روڈ پر جم کر ہنگامہ کیا اور جام لگا دیا جہانگیر آباد کوتوالی علاقے کے جلیلپور گاؤں میں گروار دیر رات تھانا پولیس ایک گھر میں دبش کے لیے گئی تھی دبش کے دوران ٹیم ایک شخص کو اپنے ساتھ لے جانے لگی لیکن اس شخص کی سندگد حالات میں موت ہو گئی اس کے بعد پریجنوں نے پولیس پر آروپ لگاتے ہوئے آہار جہانگیر آباد روڈ کو جام کر دیا مرتک کے بیٹے نے پولیس کو تحریر دے کر آروپی پولیس کرمیوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے اب باندہ جلے کے بابیرو تحصیل علاقے کے ایٹو سے بھرا تیز رفتار ٹریکٹر دو سال کے معصوم بچی کو رونتا ہوا نکل گیا جسے بچی کی موقع پر ہی موت ہو گئی سوچنا پر پہنچے پولیس نے بچی کے شہو کو کبزے ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور ٹریکٹر کو اپنے کبزے ملے کر پولیس کے دوارہ اگریم کاروائی کی جا رہی ہے مرول باجار میں ایک ٹریکٹر سے کچل جانے کے کارن درگٹنا میں بھرد ہو گئی ہے ٹریکٹر دو تھا اب باندازلے کے ببیرو قزبے کے گلہ منڈی کا ماملہ ہے جہاں گلہ منڈی کے پیچھے خالی پڑے میدان پر دپاولی کو لے کر پٹاکا کی دکان ہر سالوں کی طرح اس سال بھی لگائی گئی ہے جس میں آج دھنتی رس کے دن سے ہی سبھی دکانیں سج گئی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے فائر بریگیٹ کے سی او مکیش کمار کے دوارہ موقع پر پہنچ کر پٹاکوں کی دکانوں کا نیرکشن کیا گیا اور پٹاکا ویپاریوں کو اوشک دیشہ نردیش بھی دیے گئے ہیں اوطرپدیش کی سنبھل جلی میں ایک ہیوان پتا نے اپنی دو سال کی ماسوم بیٹی کو پیٹ پیٹ کر مار ٹالا اتنا ہی نہیں اس نے اپنی پتنی اور تین سال کی بیٹی کے ساتھ بھی مار پیٹ کی ہے جس سے دونوں گمبیر حالت میں ہیں پولیس نے اس پورے ماملے میں محیلہ کے بیان کے آدھار پر شکایت درج کر لی ہے آر اوپی پیٹا کو پولیس نے گرپتار کر لیا ہے اور پوشتاج کی جا رہی ہے نو نومبر کی راتری کو ساڑھے آٹھ بجے تھانا ہیات نگر پر پولیس کو سوچنے ملی کی مولا سرائی ترین میں رہنے والے ملنا آسانوف نفیس نے نشے کی حالت میں اپنی پتنی شائشتہ بیگم جس سے اس کی پاچ ماہ پور شادی ہوئی تھی تثہ شائشتہ کی دو بیٹی ہیں جو اس کی پور پتی سے تھیں جن کیوں ساڑھے تین سال اور دو ورش ہے کو پیٹا جس سے موقع پہ دو ورش یہ پتری کیم رکھتی ہوئی تثہ شائشتہ اور اس کی ساڑھے تین ورش یہ پتری گمی روپ سے گائل ہوئی اہتر پردیش کے زلہ مراد آباد میں مریضوں کی زندگی سے کھلوال کر رہا تھا بلاری تھانا علاقی کا نیوازی ایک شخص جس کو آئی جی آرے زوارہ جانچ میں پتا چلا ہے باروی کلاس پاس چدرمان نام کا ایک ویقتی کلینک میں ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں لوگوں کو دوائیاں لکھ کر علاج کرتا تھا اور بتا دیں کہ غلط علاج کے ساتھ دوائی اور انجکشن کی وجہ سے ایک بچی کی موت ہو گئی پھر اتنے شکایت میں بتایا کہ پولیس نے پوسٹ مارٹم کر آیا ہے لیکن کسی کے دوارہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس کے بعد شکایت کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے دورہ کیا اور دو لوگوں کے خلاف گمبیر داراؤں میں مقدمہ بھی درچ کر لیا ہے ایک شکایتی پتر ملا تھا اور وہ کئی ڈیپارٹمنٹس کے تھرو مار کو کہا تھا تو جس کی وجہ سے میں وہاں پہ نرکشن کرنے پہنچا ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ ملیا تھا تو جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو ناث کلینک کے نام سے وہاں پہ پیڑ ہمیں پلاپ ہوئے وہاں پہ چندربان نام کا ایک ویکتھی تھا جو کہ وہاں پہ علاج کرتا ہوا لوگوں کو دوائیہ لکھ رہا تھا تو ان سے پوچھا یہ ناث کلینک کس کا ہے تو اس نے افگرد کریا کہ یہ ڈاکٹر کوئی مہاویریں ان کا ہے تو ہم نے پوچھا کہ کیا وہ آج یہاں پر ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ دلی میں پچھلے بیچ دنوں سے بھڑتی ہیں بیمار چل رہے ہیں تو ان کی اپسنس میں وہ خود دوائیاں لکھ رہے تھے اور اوطرپدش کے زلہ مراد آباد میں پندرہ سال بعد چالیس ہزار کا انامی بدماش راجیف عرف راجو کو جی آر پی نے گرفتار کیا ہے قیدی دہردون سے دلی پیشی پر سات مارچ دوہزار و آٹھ کو جا رہا تھا تب ہی آروپی چلتے ٹرین سے کود کر فرار ہو گیا تھا اور راجیف عرف راجیو پر دوہزار ایک دوہزار پانچ اور دوہزار آٹھ میں تین مقدمے درج ہیں ایک ہتیا کے معاملے میں دہردون کی جیل میں بند تھا راجیو کی پتنی نے دہیش کا مقدمہ دلی میں درج کر آیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ سرویلانس کی مدد سے دلی میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا تھا اور وہیں سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اپنا نام بدل کر مہرولی دلی میں رہ رہا تھا دوہزار آٹھ میں اس کے خلاب مقدمہ لکھا گیا تھا تب سے یہ فرار چل لہا تھا اس کے اوپر چالیس جار روپے کا انعام گھوشت تھا اس کی گرفتاری کے لیے ہم نے ٹیم لگا رکھتی تھی جس میں منوج پمار اپنے اچھک ہیں سبکٹا صاحب اور ان کی ٹیم اور سویلانس دیکھنے والے جو یہاں پر ارشد ہیں ان لوگوں نے کافی محنت سے اس کی لوکیشن ٹیس کی دلی میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا تھا وہی سے اس کو کل رات میں گرفتار کیا اترپردیش کے بدائیوں زلے میں وزیرگنج تھانا علاقے کے گاؤں لکھنپورا میں گرامپردھان کی سوتے وقت اندر ممہتیاں سے سنسنی پھیل گئی ہے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی تھانا پولیس نے گرامپردھان کے شو کو قبضے ملی کر پسٹمائٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور اگیا تھا تیاروں کی تلاش شروع کر دی ہے جنپرد بدائیوں کے تھانا وزیرگنج انترگت لکھنپورا گاؤں کے گرامپردھان شیوچران لودی اپنے یہاں گھر پہ باہر کمرے میں جس میں تراجہ نہیں ہے سوئے ہوئے تھے رات میں کسی نے کلھاڑی سے وار کر کے ان کی ہتیا کر دی ہے پھر جنوں سے تحریب لی جا رہی ہے ارثم دستیا ان کا ایک گاؤں کے ہی ننھے لودی سے ویعاد ہونا بتایا ہے اس اندر میں تھانا وزیرگن میں ہتیا کم ہو اور دوپردیش کے زلہ بداییوں میں دیپاوالی پر پر بداییوں کلب پچھلے سال کی تھرہ اس سال بھی دیپاوالی اتصاو شاندار تک عریب کا آئیجن کیا جا رہا ہے دیوالی اتصاو میں جہاں رات بھر ویبنس سانسکرتی اور مرنج کارکروں میں کلب کے سدسیوں اور پریجنوں نے ساباگیتہ کر آنند لیا وہیں زلے کے آلہ افسوروں نے بھی اپنی اپستیتی میں کاریکرم دیپاوالی کے تحار کو منایا اس وقت ایک موقع پر کلب کے ورش سدسیوں نے دیپاوالی اتصاو کا اتصاو کا اتصاو ماں سرسواتی کے سمکش دیو پر جلیت کر کیا اور ورندوان کے کھلاکاروں کی اور سے گنیش مندنا پرستوط کی گئی کلب کی اور سے سچیو ڈاکٹر اکشت اشیش اور سمس پدادکاریوں نے سبھی اتیتیوں کا مالی آرپن کر انہیں پر تکچین دے کر سمانت کیا اور اتصاو پردیش کی زلہ بجنور کا ماملہ ہے جہاں گھر میں کلیش کے چلتے دو بچوں کی ماں نے فانسی لگا کر آتمہتیا کر لی جیسے پورے پریوار میں کورام مجھ گیا مہیلا کے پتی نے کہا کہ بھائی اور بھاوی تنگ کرتے تھے جسے مہیلا نے یہ قدم اٹھایا ہے پولیس نے مرتقہ کے شو کو کب سے ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور اترپدیش کے زلہ سیتا پور میں نگرپالی کا ادھیکشہ نیہا آوستی نے دپاولی کے موقعے پر شہر کو سندر جھالور سے سجاوٹ دی ہے جسے دیکھ کر شہر واسیوں میں خوشی کے لہر شہر میں بہتر صاف صفائی کا نظارہ ہر طرف دکھائی دی رہا ہے شہر کی جگمہ گھاٹ دیکھنے کے لیے لوگ نکل رہے ہیں اور جگمہ گھاٹ کے ساتھ سیلفی بھی لے رہے ہیں فیلال اس بار دپاولی کے سجاوٹ کو سب بھی لوگ تاریف کر رہے ہیں اور بازاروں میں رونک دیکھی جا رہی ہے اور آخر میں ایک بہتر نظر ٹالیں گے ہیڈلائنز پر یوگی سرکار نے دیا فری گیس سیلینڈر کا تحفہ ایک کروڑ پچھتر لاک مہیلاو کو ملا دپاولی کا گفت اکھلیشی آدھا انہی کیا مدی پردیش کا دورہ بولے جاتی جنگڑنا ضروری ساماجی کے نیائیں ہونا چاہیے بلند شہر میں پولیس کسٹڈی میں شخص کی موت سے ناراض پریجنوں نے کیا ہنگامہ رات میں دبش دے کر پولیس نے کیا تھا گرفتار اور سنبھل جلے میں پیتا نے دو سال کی معصوم کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا پتنی اور بڑی بیٹی کو بھی کیا زخمی بولیٹن بھر بس اتنا ہی اپنے میزبان مونی سنور کو دیجئے اجازت آپ بنے رہی مونسیف ٹیوی کے ساتھ موسیقی